السلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں مہارشتر کے دنیا شہر میں جہاں پر بہت بڑی استی ہے انجان شاہ بابا کی درگاہ یہاں پر ہم آپ کو درگاہ کی زیارت کرائیں گے ہر جمعیرات کی طرح اس جمعیرات بھی آپ کو درگاہ پر لے کے آئے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ درگاہ آ چکی ہے تو فینلی ہم پہنچ چکے ہیں بابا کی درگاہ پر حضرت انجان شاہ داتا سرکار درگاہ یہ دلیہ شہر میں ہے دوستو چلتے ہیں اندر کا نظارہ کرتے ہیں اور آپ کو مزار کی زیارت کراتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے دوستو اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو چلیے چلتے ہیں اندر تو آج ہم سرزمین دھولیا پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں پر بہتی موتبر بہتی پاک بہتی بلند ایک ہستی ہے جن کی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ سو سال قبل یعنی سرزمین دھولیے پر آئے تھے چودہ سو پالکی والی جو آئے تھے یہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت ماشادلہ کتب میں سے ہے شیخ آفتاب حسین صاحب ہے یہاں پر موجود ہے میرے سامنے جو کہ یہاں اس کی ٹرسٹ کی جو ہے تو سیکریٹری آپ ہے نا اسلام علیکم جی میں سرکار کا خادم ہوں یہاں سیکریٹری کی ذمہ داری کا انجام دیتا ہوں بہت اچھے حضرت صاحب کہ اتنی بڑی کام آگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کب سے سیکریٹری ہوگی یہاں پر جی ایسے تو سرکار کے روزے سے ہم لوگ ایک قریباً انیس سو پنچین نو سے جڑے ہوئے ہیں بلکل مطلب ایجوکیشن کے بعد سرکار سے لو ہو گئی اور یہاں سے اس در سے بہت کچھ پایا تو بس یہاں پر خدمت کرتے رہے کے سرکار نے چھن لیا ان کے آستانے کی کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دیتے ہیں اللہ نے جتنی بھی قابلیت دی ہے جتنی بھی capacity دی ہے تو اس میں کرتے ہیں بہت اچھے حضرت صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ تو تو کیا آپ کچھ تھوڑے سے مختصر میں جتنی اگر آپ کو معلومات ہو تو ان کے سرکار کی آبارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ان کا نام انجان شاہ داتا سرکار کہا جاتا ہے داتا سرکار میں بھی کہوں گا میں کیونکہ بڑے ہی پائے کہ بزرگ رہی ہے تو اگر کچھ جو بھی آپ بتا سکتے ہیں تو پلیز بتائیے آپ حضرت محمد حنیف چشتی آپ کا اسم گرامی ہے حضرت محمد حنیف چشتی اور انجان شاہ سرکار کے نام سے مطلب کافی دور تک کے سرکار کی پیچان ہے داتا سرکار آپ کا لقب ہیں اور میرے علم میں جو ہے قریباً آٹھ سو سال پرانا آستانہ ہے اور سرکار سے مطلب پورے علاقے خندیش میں تمام مذہب کے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اپنی پریشانیہ اپنے مسائل لے کر آپ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور حضرت انجان شاہ سرکار علیہ الرحمنہ اللہ نے اتنے اکتہارات سے نوازا ہے کہ آپ تمام ماننے والے اور تمام مذہب کے لوگوں کی مشکل کوشائی کرتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ داتا انجان شاہ رحمت اللہ علیہ بمطابق اولیاء دکن جو کتاب ہے اس کے مطابق آپ کا نام اجنن اولیاء بتایا گیا ہے اور ان کی وفات نو سو پچپن ہجری سولہ ربیل اول ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا زمانہ کیا تھا یہ جب یہاں تشریف لائے تو صرف جو آج جونہ دھولیا کہلاتا ہے اتنا ہی شہر تھا اس لئے آپ اس ندی پانجرہ کے کنارے متوقن ہوئے اور یہاں پر آپ نے اپنے جو ریاضت وغیرہ کو گوشہ نشینی کے طریقے پر اختیار فرمایا چونکہ یہ مقام بھی جونہ دھولیا سے تھوڑا دور ہے تو ایک جو نیچے مزار ہے اونٹ والے بابا کہلاتے ہیں انہوں نے چاہا کہ حضرت کی کچھ جو آپ پوشیدہ ہے ان کے راست کو فاش کیا جائے عوام کو بتایا جائے کہ کس پائی کی ہستی اور کس پائی کی بزرگ ہیں تو انہوں نے پورے دھولیا والوں کو دعوت دی دی اور یہ کہا کہ وہاں جو فقیر آئے ہوئے ہیں پانجرہ ندی کی کنارے انہوں نے آپ کو کھانے پر بلوایا ان کے طرف سے آپ کی دعوت ہے وہ جب پورا دھولیا کے لوگ آگئے اور بیٹھ گئے پھر یہ اونٹ والے بابا نے حضرت سے عرض کی کہ حضور میں نے یہ لوگوں کو بلائیا ہوں ان کی دعوت آپ کر کیجئے تو کہا کہ جب تنہیں بلائی لیا ہے تو یہاں پر جو املی کی جو پیڑ ہے ان پیڑوں میں سے ایک پیڑ میں کھو تھی جنہیں گڑا ہوتا ہے پیڑ کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو کھو کہتے ہیں تو اس کھو کے اندر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تنہیں بلائی لیا ہے تو اس میں سے کھو میں سے نکال کے کھلا دیں تو حضرت اونٹ والے بابا نے جب کھو میں سے کھانا نکالنا شروع کیا تو برتن کے ساتھ کھانا نکلا اور یہ معاملہ کئی دن تک چلتا رہا بتایا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے برتنوں کو بھی بیچنا شروع کر دیا تو پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن اس میں یہ بھی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو آج املی کے پیڑ ہو ہے موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی کے بیچ سے پھر بنتے پھر گرے پھر اور بڑھے اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو پیڑ آج لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی پیڑ کے بیچ سے بنے ہوں گے بہرحال تو یہ اس طرح آپ کا راز فاش ہوا اور پھر عوامل ناس میں آپ کا فیض جاری ہوا جو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی جاری ہے اور کئی بزرگانے دین آپ کے سلسلہ ارادت میں شریک ہوئے اور آپ کے تربیت میں آپ نے راہ سلوک تہ کیا اس طرح یہ آپ کو اور یہیں پر متوقع ہوئے اور یہیں پر آپ کا وصال ہوا وصال کی تاریخ ہے آپ کی سولہ ربیل اول نو سو پچپن ہجری میں ساکریس آیا ہوں تو میں کئی بار دلیا میں آیا ہے داتا سرکار کا ملاقات حجری دے کر ہی جاتا ہوں داتا سرکار کی ایک کرامت ہے کہ جو داتا سرکار پہ آتا ہے جو جھولی لے کے آتا ہے وہ کبھی کھالی آہت نہیں جاتا ان کی جھولی بھر جاتی ہے جو بھی مرادے میں آپ تک آیا ہوں یہاں پر مانگنے وہ میری پرادے داتا سرکار نے پھوری کر دی ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو کھالی ہاتھ نہیں جاتے یہ سب سرکار کی کرامت ہے آپ دوسرے میرے پاس میں یہاں کھانے آپ کا نام ساگر 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 سب آپ یہاں پر کھانے رہتے ہیں چٹی گلی میں دلیا میں دلیا تو بھی ساویہ گلی ساویہ گلی ساویہ گلی بھنگی ماری ویجائیم شاہ ساویہ گلی کچھ میکشہ دیتا درشنالا تو روز درشنالا تو مانجھے تم چی بھاؤں نائی تھے ہو روز پکی پکی کچی بھرشے پاسون تمہیں تین چار ورز بابا نلا زلو ہے تمہارا کائی تری فائدہ دھالے لائکا سگیت گوشتی بیٹھتا ساگر ساگر ساکر 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 کھانے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل جاتا ہے بابا کے یہاں پر آنے کے بعد ان کی زیارت کرنے کے بعد یہ یہاں پر یہ ان کی جو ہے تو ان کی شردہ ہے ان کی عقیدت ہے ان کا لگاؤ ہے یہ جو بابا کے پاس آتے ہیں داتا سرکار کے پاس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے جو چیز ہمارے پورے ہندوستان میں جو پہلے سے تھی آج بھی یہاں پر آپ کو نہ ملے گی یعنی کہ قومی یقجیتی اور اگر قومی یقجیتی دیکھنا ہے تو ہندوستان کے کسی بھی شہر کے مزاروں پر آپ جائیے بزگان دین کی پاس جائیے آپ کو وہاں پر سبی دھرم کے سبی مذہب کی لوگ ملیں گے اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملتے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو اپنی مرادیں پاتے ہیں تو آئیے دوستو اب ہمارا یہاں کا دورہ ختم ہوا اور امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اس پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں چلتے ہیں اگلے پڑھاؤں کی طرف ہم پھر کسی اور اللہ والے کی طرف سبسکرائب کیجئے انڈین سوشل میڈیا کو اور بیل آئیکن دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے